کامران شاہد اور اس کے والد یعنی فلم سار شاہد کی آپس میں انتخائی دلچسپ گفتگو سوشل میڈیا میں جو انتخائی وائرل ہو رہی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں سیاست کا کیا خال ہے سنیے درہا آپ یہ سکینڈلز وغیرہ کیا آپ کو کبھی کوئی وہ نہیں ہوئی پرواہ نہیں ہوئی یار کیا سکینڈل بھر سکینڈلز ہو گئے سکینڈلز ہو گئے یہ چور چکے ڈھاکو کروڑو روپے اربو روپے کربو لے گے کھا گئے اس ملک کے چھچے چھچے شادیے کر لی کوئی قیم پڑھی ہے کوئی قیم پڑھی ہے کوئی قیم پڑھی ہے اور ان کی عزت یہ سکینڈل نہیں ہے ان کی عزت کیا ہے کہ جب وہ واپس آدھے سالوں پہ پھول لوگے ہوا وہ سکینڈلز نہیں ہیں ہمارے کیا سکینڈل ہیں ہم تو فیلنگ فول آدمی ہیں ہمارے کیا سکینڈل ہیں آپ نے ملک کا پیسہ نہیں کبھی کھایا کیا کھایا آپ نے بازوں کے پر جو کیا کیا جو پیسہ انڈسٹری میں کمبھایا انڈسٹری والوں کو دے کے خیر سے واپس آگئے انڈسٹری کو انشاءاللہ تعلیٰ دے کے آپ گھرے کیونکہ آپ نے لوٹاری ملک کا تو اس لیے سکیڈل نہیں آیا میرے بتائی کیا سکیڈل کی شادی کرنا کونسی بری بات ہے نگاہ کرنا تو پیدا جائز ہے تو کونسا ہی ہم نے کیا کیا نگایا چینی نگھائی بھائی وہ جو کیا کہتے ہیں لویا نہیں اپنے لگوائے ملے نہیں لگوائیں اتنے سے اتنے تھے ہم نے سب کچھ دیکھا ہے بھائی عوام کا خون نہیں لچوڑا یہ کہہ رہے ہیں بھائی بھوٹو صاحب نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا بھوٹو صاحب نے کہا تھا کسی کا خون تو نہیں پیتا جو انہوں نے صحیح کہا تھا یہ چھپ چھپ کے جو پی رہے ہیں اتنے ڈرم کے ڈرم جو ہیں جو پیتے چپ چپ کے یہ عوام کا خون پیرے کیا کچھ نہیں کر رہے مجھے بتائیں نا ہر آدمی یہ کوئشن مجھے کرتا ہے تاڑے بڑے سکنڈر سن جی اور تاڑے فلانے بڑے سن جی یہ جو سالے چوٹ ڈاکو اصل ہیں what is their position اور وہ معاشرے کے اندر ان کی عزت ہے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ جنہاں آپ سہر آگے آگے سہر آگے میں نے جن لوگوں کو لائک کیا ان کے اندر میرے خاندان کے اپنے پولیٹیشنز ہیں لیاقت علی خان ہے ایک سور پہ نکلا جنہاں مرے ہیں وہ and he was the nواب of کرنال اس سے داری ہے قائد اعظم صاحب کا دیکھ لیں آپ بھٹو صاحب بھٹو صاحب کا دیکھ لیں آپ بن عزیر صاحب ہے جب پہلی اضافہ ہی ان کا دیکھ لیں آپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں اس بات کو اس کے بعد کیا حال ہوگا ہے پاکستان کا مجھے بتائیں آپ پاکستان کا وہ حال کر دیا ہے انہوں نے کہ میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ کوئی اپنا آدمی تو کوئی نہیں کر سکتا